موسیقی اللہ باقی نے سب سے پہلی بات یہ کہ جس حسدی کی قرآن مقبصہ میں شان بیان فرما دی ہو اس حسدی کو نہ ماننا بھی کفر ہے اور اس کی شان کو گھٹانا بھی کفر ہے اور ان الفاظ سے پتہ لگتا ہے کہ صدیق اکبر کو وہی مانے گا جو سچے رب کو صدیق مانتا ہے اور پھر صدیق اکبر کو سچا مانتا ہے دو ذاتوں کا آپس میں تذکرہ ہے اللہ جی جا بسد کے ایک وہ ذات جو سچ لے کر آئی اس سچ میں اسے مراد قرآن مجید بھی ہے جسے فرمایزا لکر کتاب بلا رہ پاکی کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے شک جس میں لو وہ سکھی واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ اپنی شان کے لائق صادق بھی ہے مسلوک بھی ہے خود بھی سچ ہے اور صدق و پسند بھی برماتا ہے صدیق کے لفظ کو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ پاک نے دونوں حسنیوں کے لئے اشارت بنایا ایک وہ حسنی جو سچ لائی اور ایک وہ حسنی جس نے سچ کی تصدیق فرمائی ایک ذات کو سچ لانے والی ہے وہ کون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے اور سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کرنے والے شہیر نبوکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک سچ بھیجنے والا ایک سچ لانے والا ایک وزاتے خود سچ تینوں چیزیں جاں باپس میں ملتی ہیں تو ان تینوں میں کسی شرق اور شبے کا اعتبال باقی نہیں رہتا نبوکہ صلی اللہ علیہ وسلم مرائشی پر تشریف لے کے گئے تو سب سے پہلے ابولاب ابو جال اسلام کے دشنوں اسلام کے گماشتوں نے یہ اپنے احساس سے سوچا کیونکہ نبی کی سوچ آلہ سے حال ہوتی ہے منافق اور کافق کے سوچے ادنہ سے ادنہ ہوتی ہے آپ کے متعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے یہ گماشتے کہنے لگے آپ انہیں اپنا سچا دوست مانگتے ہیں آپ نے شاہد فرما ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ میرے سچے دوست ہے اور میں سچا پیار کرتا ہوں اور اللہ نے انہیں بھی سچا بنا کے بے جائے جو قرآنی صدی اللہ ہے یہ بھی سچ لے کر آئے ہیں تو میں کیوں نہ سچ مانگتے ہیں تو کہنے لگے آپ پھر غور کریں اس یار کے متعلق تمہارا کیا قرآن ہے کہ جو کہتا ہے میں رات و رات یہ بھی قرآنی میں موجود ہے سبحان اللہ زی اسرہ عبدہی لائلم من المسجد الحامی اللہ المسجد اقصام جو نبی پاک علیہ السلام رات کے قدیل حصے میں اب خانہ کعبہ سے بہتر بہت سکتے ہیں مسجد اقصام بہتر موجود کی محجد تک تشریف لے کے لئے بھلا یہ اتنی بڑی عظمت والی کمال والی بات تو خار کے ازان میں کیسے آسکتا ہے اللہ بھی خود آ کر اپنے معروض سے ملاقات کر سکتا تھا میں کہاں اللہ نے فرمائے میرے معبود کو یہاں میرے پاس لے کے آئے تاکہ دنیا دیکھے کہ میں اپنے معبود کو کس پروتوکول اس میں لاتا ہوں اور جس نے سچ کی تصدیق فرمائی اب آپ نے جو سچ لے کر آیا آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے اب اس کا منشور کا متعلق نہیں کیا اور ابو جال ابو اللہ دماغتے دین اسلام کے دشمن آپ کے پاس آگئے یعنی کہ آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کلیل کلیل اس کے میں رات کے تھوڑے سیسے میں کہ میں تو اللہ سے عرش اللہ پھر کعبہ کعسین اور دنہ کے مغلوں سے باپس آگیا ہوں یہ بھی بھلا ماننے والی بات ہے عقل تسلیم کرتی ہے شعور اس کو جگہ دیتا ہے تو میں شعور جگہ دے نہ دے سمجھ کسی کو آئے نہ آئے یہ بتاؤ یہ کہا کسی نے ہے اور میں آپ کے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ اور میں کہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے تو میں نے دیکھا نہیں ہے سنا نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے مگر جو آپ نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ وہ سچ ہے وہ سچ ہے وہ سچ ہے مو سے سچ کہنا دور کی بات ہے دل کی ارارت سے دل کی ایمانی خلص سے مبت سے جب سچ کی تصمیر کی جاتی ہے تو حسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آج سے آپ کا لقب سبھی کیا پا ہے